تمام شرائط پوری فی ٹی ایف پاکستان کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے مطمئن ریلس سے نکالنے کا فیصلہ جائزہ ٹیم کے دورہ اسلام آباد کے بعد ہوگا چونتیس اہداف کے حصول کے لیے کارکردگی بہترین رہی پاکستان کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں برلن میں اجلاس کے بعد سٹیف صدر کی پریس کانفرنس اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری پاکستان نے اہداف کے حصول کے لیے بہت محنت کی رکن ممالک نے بھی کارکردگی کو سراہا گزشتہ برس آن سائٹ جائزے سے مطالق کوئی خبر علم میں نہیں ایف ای ٹی ایف کے صدر مارکس پلیر نے بھارتی صحافی کا سوال مسترد کر دیا پاکستان کے تمام پوائنس پہ پاکستان کو کلیر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی پرپورمنس از اپ ٹو مارک اور ای تک what was a pleasure was کہ وہ محنت اکنولیج ہوئی رکنیز ہوئی اور اب ہوں چاہیں گے کہ پاکستان انٹرنیشل ریگولیٹری سسٹم فائنیشل ریگولیٹری سسٹم کا حصہ بن کے ahead of the curve ہی رہے گریڈلیس سے نکلنے کا عمل شروع ہو چکا اکتوبر تک مکمل ہونے کی توقع ہے پیٹیف ٹیکنیکل ویلیویشن ٹیم پاکستان بھیجے گا کامیابی چار سالہ محنت کا نتیجہ ہے پاکستان اب فائنیشل ریگولیٹری سسٹم کا حصہ بن جائے گا ہینا ربانی گھر کا ویڈیو بیان پاکستان کی جانب سے فیٹ اف پلانز کی تکمیل بڑی کامیابی ایکشن پلانز پر عمل سے وائف لیس کی راہ ہموار ہوئی کور سیل نے سیول ملٹری کوششوں کے ذریعہ عمل درامت یقینی بنایا جی ایچ پیو میں قائم سیل کی کوششوں سے پاکستان کا سر بخر سے بلند ہو گیا آرمی چیف جنرل کمر زعوید بات بار ایفی ٹی ایف کے اداف کا حصول ممکن بنانے میں افواج پاکستان کا قلیتی کردار حکومت اور اداروں سے مل کر تمام نکات پر عمل درامت یقینی بنایا آرمی چیف کے حکم پر دو ہزار انیس میں جی ایچ یو میں ڈی جی ایم او کی سربراہی میں سپیشل سیل قائم کیا گیا تیس سے زائد محکموں، وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کارڈینیشن کا مہتنیزم بھی تشکیل دیا گیا پاک فوج نے بھارتی ساسش ناکام بنا دی پاکستان کو فروری دو ہزار اٹھارہ میں کوئر لسٹ میں ڈالا گیا اقتدار سنبھالنے کے بعد فیٹف کی طرف سے بلیک لسٹ کرنے کے شدید امکانات کا سامنا کرنا پڑا خطرے سے بچنے کے لیے حماد حضر کی سربراہی میں کمیٹی بنا کر دن رات کام کیا امدان خان کا ٹوئی انڈونیشیا سے خودنی تیل کی درامت بہران کا خطرہ تل گیا ڈھائی لاکھ میٹرک ٹن آئل ملنے سے مقامی سطح پر قیمتوں میں کمی آئے گی وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر سنت و پیداوار مختوم مرتضی محمود سے ملاقات کے دوران گفتگو قیمتوں پر قابو پانے کامیشن وزیراعظم پنجاب انیکشن تین روز میں جامع پلان مانگ لیا پرائس کنٹرول کے حوالے سے خصوصی اشلاس اشیاء خورنوش کی سستے دام و فراہنی کے اقتامات کا جائزہ عام آدمی کے معاشی بوچ میں کمی اولین ترجیح ہے حمزہ شہباز پوراس پنجاب کی تاریخ میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے سستے آٹے کے ذریعے ریلیف رکھا وہ تقریباً دو سو عرب روپے کا رکھا عدویات اور مختلف قسم کی جو سخت ترین بیماریاں ہوتی ہیں کینسل کی طرح اس کی عدویات کو بھی مفت فراہم کرنے کی اوپر فوکس کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کا دو ہزار اٹھارہ سے قبل شروع کیا جانے والا ہیلتھ کارڈ انیشیئیٹیو کو ایک امپورٹنٹ انیشیئیٹیو کے طور پر ریکنائز کیا گیا ہے اور اس کے اندر تقریباً پچاس سے پچپن عرب روپے کی انکریز کے ساتھ اس کے حجم کو بڑھایا گیا ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس ہیلتھ کے انشورنس کے نیٹ سے باہر نکالا جائے گا پنجاب حکومت کا پیش کردہ بجٹ عوام دوست عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی کی بھرپور کوشش کی سستی آٹھے کی فراہمی کے لیے دو سو ارب روپے مقتص کینسر کے مریضوں کو مفت عدویات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی ہیلتھ کارڈ کا حجم بڑھا دیا گیا ہے علاج کی سہولت صرف مستحق افراد کو ہی ملے گی سبائی وزیر خزانہ اویس لگاری کی پوسٹ بجٹ ریس کانفرنس توانائی بہران پر کابو پانے کے لیے اقتماد سندھ میں کاروباری مراکس رات نو بجے بم کرنے کا حکوم شادی ہال ساڑھے دس بجے کے بعد نہیں کھل سکیں گے ہوتیل، ریسٹورنٹس اور کافی شاپس کے لیے رات گیارہ بجے کا وقت مقرر میڈیکل سٹور، اسپتال، پیٹرل پم، سینجی سٹیشنز اور دودھ کی دکانے پابندی سے مستثنہ سبائی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری تک دیتا وزیر اللہ پنزاب سے امریکی کانسل جنرل کی ملکات باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تاون کے فروغ پر تباتلے خیال ویلیم کے میکنوئل کی حمزہ شہباز تو منصب سنبھالنے پر مبارک پا ٹرافک حادثے میں زخمی دانیال عزیز کو لاہور سے راول پنٹی بجوا دیا گیا ایکس ریپورٹ کے مطابق دائیں باسو اور دائیں ٹانگ فریکچر وزیراعلا پنجاب کی سروسز اسپتال آمد نونڈی گرہ نما کی خیریہ دریافتی الیکشن ٹوٹل بوگس دہشتگردی میں دوبا ہوا سب بالکل ناکام رہے جو بھی ووٹر ووٹ ڈال کر گیا ہے پی ایس پی کو بور لگا کر گیا ہے اس کی تعداد ہے تیرہ ہزار نو سو ستائیس تو یہ الیکشن ہم سے چھینہ گیا ہے کسی بھی پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ہمارے ساتھ اینے دو سو چالس میں ہم جیتے زمنی الیکشن ہم سے چھین لیا گیا مصطفیٰ قبال کا پاک سرزمین پارٹی کو تیرہ ہزار نو سو ستائیس ووٹمنلے کا دعوی کسی جماعت کا ہم سے مقابلہ نہیں تھا کل بدترین دھانت لی ہوئی میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں پی ایس پی چیئرمین کی پریس کانفرنس اینے دو سو پینتالیس کراچینیزم میں الیکشن کی تیاریاں پولنگ ستائیس جولائے کو ہوگی کافزات نامزد کی بائیس سے چوبیس جون تک وصول کیے جائیں گے الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا قومی اسمبلی کی نشیز ڈاکٹر آمی لیاکت کی وفات کے باعث خالی ہوں تھی پاک فضائع کے سربراہ کا نیوی وار کالیج لاہور کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھولوں کی چادر بھی چڑھائی ملکی سرحدوں کی نگے بانی کے لیے پاک بحریہ کا کردار قابل تحسین افاج پاکستان کسی بھی جارہیت سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں زہیر احمد بابرکاز عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمائی کمی امریکی خام تیل کے فی بیرل نرخ 6.65 فیصد کمی کے بعد 109 ڈالر میں پرو پردانوی خام تیل کی قیمتیں بھی پانچ آشاریہ 6 فیصد نیچے آگا اور سائیکلنگ کا بڑا ایونٹ سچنے کو تیار ایشین چیمپئنشپ میں شرکت کے لیے قومی کھلاری بھارت پہنچ گئے بہترین کارکردگی کا آسن مقابل آج سے دلی میں شروع ہوں گے موسیقی